ویلکم بیک ٹو مائی چینل السلام علیکم کیا حال چلے میں تھی پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا اور جناب لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی ہوئی تھی اور پھر میں ڈاکٹر کی طرف گئی نیشنل ہسپٹل میں لیکن مجھے وہاں پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملا تو اسسٹینٹ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کچھ دیر بعد آئیں میں آپ کو اندر ڈاکٹر کی طرف بھیجتیوں گا تو مجھے پھر دوبارہ سے گھر آ کے دوبارہ سے پھر مجھے ڈاکٹر کی طرف جانا پڑا تو یہ ہسپٹل کے اندر انٹر ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں رات کا ٹائم تھا اور مجھے ملنا تھا ڈاکٹر کا شان ارشد سے جو ہیں چائلڈ سپیشلسٹ اور نیشنل ہسپٹل میں ہوتے ہیں تو یہ رش چیک کریں جناب آپ ابھی بھی اتنا رش تھا نا دوبارہ جانے کے پر بھی ابھی وہ لوگ بھی کھڑے تھے جو پہلے سے کھڑے تھے ابھی ان کی باری نہیں آئی تھی وہ لوگ بھی ابھی وہیں پہ تھے اور میں پریشان ہو رہی تھی لیکن پھر بہت ہی یہاں پہ ٹینشن ہوئی کہ بس ہم رات کو ایک بجے یہاں سے فارغ ہوئے ہماری ساڑھے بارہ بجے باری آئی تھی ان گھنٹے ہم نے وہاں پہ ویٹ کیا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کا چیک اپ لازمی کروانا تھا وہ اسی ڈاکٹر سے تو پھر یہ رات کو ایک بجے کے ویوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ گلبرک روڈ میں رات کو ایک بجے کیا سین چل رہا تھا اس کے بعد یہ دوسرا روڈ آگیا یہاں سے ہمیں ایک چاہیئے تھے تو یہاں سے ہم نے ایکس کریٹ وغیرہ پتا کیے اور لے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے ونٹر آ رہا ہے تو یہ رات کو ایک بجے سڑکوں کا حال دیکھیں تو یہ یہاں پہ میری ممہ کے گھر کے پاس یہ ایک بازار ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک بجے یہاں پہ دوپہر کا ایک بجرہ تھا لگ رہا تھا یہاں پہ اتنا رش تھا اور اتنی رونک لگی ہوئی تھی کافی ورائٹی ہے ان کے پاس کافی مشہور ہے یہاں پہ یہ شاپ تو میں نے کہا آپ بھی دیکھیں کہ بعض لوگ ایک بجے سو رہے ہوتے ہیں بعض لوگ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں باہر اور بیکری سے ہم نے لیا کیونکہ ہم ہسپٹل بیٹھ کے اتنا تھک چکے تھے بیکری سے ہم نے یہ بسکٹ اور سینڈوچ لیے کولڈرنک لی کیونکہ بھوک کے مارے برا حال ہو گیا تھا میں نے ڈینر بھی نہیں کیا تھا تو یہ سینڈوچ لیا میں نے ساتھ میں بسکٹ کھایا اور کچھ میری جان میں جان آئی اور یہ دیکھیں جی ایک بچ کے پچیس منٹ ہو رہے تھے اور میرا نیند کے مارے بہت برا حال ہو رہا تھا یہ بھی نیکس ٹے کی ویڈیو ہے نیکس ٹے مارننگ میں ہم ناشتہ کر رہے تھے میرے مجھے اپنی ممہ کے گھر کے پاس نانچنے بہت پسند ہیں میں نے سپیشلی نانچنے منگوائی تھے تو یہ ہمارا بریک فاسٹ ہو رہا تھا اس کے بعد باہر موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کا لبزرہ دھوپ کا کام ہے موسم کافی اچھا ہوا ہوئے تو میری ممہ نے بنایا تھا آلو چکن شورپے والا جو کہ مجھے ان کے ہاتھ کا بہت پسند ہے اور شورپا چیک کریں کتنا مزے کا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں دوسری طرف بن رہا تھا گجریلا جس کو بولتے ہیں گاجر کا حلوہ یہ ہے جی ونٹر کی سپیشل صغات اور یہ ایک طرف ہمارے چاولوں کو دم آ چکا تھا آلو چکن وارے ہمارے چاول بھی ریڈی ہو چکے تھے تو یہ سارا کچھ کھانے پینے کے بعد میں نے سوچا کہ اب یہ گجریلا جو ہے یہ جلدی سے بن جائے تاکہ گجریلا بھی ہم کھا ہی لیں اور یہ ٹیبل پہ ہر چیز ریڈی ہو چکی تھی ہمارا جو لنچ ہے وہ ٹیبل پہ آ چکا تھا ابھی سالن آ رہا تھا تو میں نے سوچا جلدی سے کلپ لے لو اس کے بعد جانا تھا مجھے بزار کی طرف سیکنڈ ٹائم شام کو آپ کو پتہ ہے شام کی چائے کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی چاہیے خالی چائے پینے کا کس کا دل کرتا ہے میرا تو نہیں دل کرتا میرا تو دل ہوتا ہے شام کی چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ورائٹی ہو ہم چاہے بزار سے لیں ہینڈ میٹ تیار کریں تو مجھے تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ہم نے سوچا چلو اس سے پہلے کہ زیادہ اندھیرہ ہو جائے ہم باہر نکلتے ہیں اور بزار کی طرف آگئے تھے یہاں سے بہت مزے کے ملتے ہیں دہیم بھلے یونسپیشل دہیم بھلو والا ہے یہاں پہ اس کے ہوتے ہیں پاپڑی والے دہیم بھلے بہت مزے کے اور اس سے میں نے بنوائے یہ اس نے پاپڑیاں رکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی اس کے پاس چٹنیاں ہیں اور یہ میں اپنے لئے بنوائے رہی تھی اس کو بتا رہی تھی انسٹرکشن دے رہی تھی کہ ایسے ایسے بنا کے دو اور سیلٹ یہ بیچ میں ڈال رہا تھا میں نے اس کو بولا نہیں تو وہ مجھے یوں کر کے دیکھ رہا ہے کہ باجی نے سیلٹ ڈالنے سے منع کر دیا ہے اور یہ گرین چٹنی اس نے کل ذرا ایکسٹرا ہی ڈال دی تھی لیکن مزہ آیا کھانے میں اس کے بعد میں نے اس کو بولا بھائی مجھے پاپڑی زیادہ پاپڑی زیادہ ڈال کے دو تو آپ کو پتا ہے دوئے شاپ کی پر تھوڑے کنجوس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے اس سے پاپڑیاں کچھ زیادہ نکلوا ہی لی وہ تھوڑا غصے میں آ گیا تھا اس کے بعد ہم آگئے تھے نیکسٹ بیکری پہ مجھے ایک باسکٹ ریڈی کرنی تھی کسی کے لیے اور مجھے اس میں رکھنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیئے تھیں تو بیکری سے میں نے سوچا اب لگے ہاتھوں وہ چیزیں بھی لیتی جاؤں ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا بازار کا وزرٹ بھی کرواتی جاؤں یہ ممہ کے گھر کے پاس جو مین بازار ہے یہاں فوڈ سٹریٹ بھی ہوتی ہے اور اس سے پیچھے شاپنگ کے لیے پورا بازار بناو ہے کافی فیمس ہے کافی ورائٹی ہے ان کے پاس ریزنیبل پرائز ہے اور یہاں سے چپس لیز بسکٹس بیکری کی آئٹمز بسکٹس رس کے اینیتنگ مٹھائی وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے تو یہاں سے میں لیزیں اور ویوی وغیرہ چیزیں چیک کر رہی تھی بچوں کی ڈیفرنٹ بچے مجھے بتا رہے تھے مما یہ رکھیں مما یہ اس میں پیکنگ کے لیے رکھیں تو میں سوچ رہی تھی یار کیا کیا رکھوں گی میں پھر مجھے جو بھی سمجھ میں آیا بچوں سے پوچھ کے تو یہاں سے ہم نے وہ اٹھا لے اٹھا لی چیزیں اور ویڈیو کے بعد جب ویڈیو کی ہم کر رہے ہوتے ہیں شوٹنگ تب تو نہیں لیکن بعد میں میرے تو سپیشلی موں میں یہ چیزیں دیکھے پھر پانی آ رہا ہوتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ بس ویڈیو میں سے یہ چیزیں نکال کے کھا لوں تو یہ ساری چیزیں لینے کے بعد ہم کاؤنٹر کی طرف اب جائیں گے کاؤنٹر پہ ان کے پاس اور بھی ورائٹی تھی پڑی ہوئی تو وہاں سے اب کچھ چوکلیٹ کینڈیاں یہ چوکلیٹس کے لیے انہوں نے چھوٹا سا فریزر رکھا ہوا تھا ڈیفرنٹ قسم کی چوکلیٹس تھی یہاں پہ ڈیری ملک ہو یا ببلی ہے کافی جو ورائٹی ہے تو بچوں کو اس چیزوں کے بارے میں زیادہ پتا ہوتا ہے اور یہ جو چیزیں ٹک بائٹس تو میری فیورٹ ہیں یہ میں نے اپنے لیے ہی لے لی تو یہاں سے بھی کچھ چوکلیٹس وغیرہ کچھ بسکٹس جو جو میں نکلواد سکتی تھی میں نے سوچا نکلواد ہوں یہاں سے اور یہ پھر ہم یہاں پہ بل پے کریں اور یہاں سے نکلنے کی کریں کیونکہ اب چائے کی طلب بڑھ رہی تھی اور چائے آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ٹائم میں تو چائے نہ پیوں تو میرا تو گزارہ نہیں ہوتا آپ بتائیں آپ بھی میری طرح چائے کی شکین ہے کہ سیکنڈ ٹائم آپ کو بھی چائے پینی ہوتی ہے اور یہ لے کے یہاں سے نکلیں تو گھر آئی تو ممہ نے جو ہے وہ چائے تقریباً ریڈی کی ہی ہوئی تھی سوری جی آج کل موسم بدل رہا ہے تو اس کی وجہ سے گلے خراب ہوئے ہوئے ہیں اور میں بھی بس ہر چیز کھا لیتی ہوں اچھا یہ ہے جی گوڑرا ملک شاپ اور یہاں پہ فروٹس کے سٹالز لگے ہوئے تھے اور سامنے سے دیکھیں ابھی شام ہو رہی تھی اور بڑا پیارا ویو آ رہا تھا کسی لائٹیں جل رہی ہیں شاپس کی تو یہ آپ ویو دیکھ کے انجوائی کریں کبھی آپ کا اس طرف چکر لگے تھی ان کے پاس فاسٹ فوڈ کی مجھے چاہیے تھے شوارما کی بریڈز تو یہاں پہ میں نے ان سے پوچھا انہوں نے بولا جی مل جائیں گی تو میں نے ان سے شوارما کی بریڈز لے لی جلدی سے میں نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں ان بریڈز کے ساتھ تو یہ ان کا میں نے مینیو پکڑا ایک تفعہ ان سے میں نے منگوائی تھے فاسٹ فوڈ اچھی چیزیں تھیں ان کے پاس ان کے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھا تھا یہ ان کا مینیو پاسٹ رکھا ہوئے یہ دہیم پھلے اور جو چیزیں ہم نے لی تھی اور اس کے بعد میں نے سوچا آپ آج کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں یہ دہیم پھلے ٹیبل پہ لگ چکے تھے اور دوسری طرف ہم جا رہے تھے کچھ ڈیفرنٹ سا کرنے تو مجھے ان کے دہیم پھلے بہت پسند ہیں گھر میں بھی بھی میں بنا لیتی ہوں لیکن مارکٹ سے بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اب ممہ کی طرف آئی تھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ گھر میں اب سارا کچھ ریڈی کر سکیں اور پھر میں نے آپ کو پتایا تھا کہ میرے بیٹے کی طبیعت کچھ اپسٹ ہے تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جب بچے اپسٹ ہوں تو ماں آٹومیٹک اپسٹ ہو جاتی ہیں ادھر ہماری جو ہے آلو کٹ ہو چکے تھے اور ہماری فرائز ریڈی ہو رہی تھی اور فرائز کو ریڈی شیڈی کرنا ہے ہم نے جتنی دیر میں میں نے سوچا کہ فرائز ویسے تو ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن آج فرائز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے کھاتے ہیں کیونکہ ایک ہی چیز کھا کھا کے بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور ماں بھی سوچتی ہیں کہ یار بچوں کو آپ کیا دیں تو اگر آپ اسی چیز کو ڈیفرنٹ طریقے سے بدل بدل کے بچوں کو دیں گے تو بچے بہت خوشی سے کھائیں گے خوش ہوں گے سمپل فرائز تو سب ہی کھاتے ہیں لوڈڈ فرائز بھی کھاتے ہیں تو آج ہم نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیا جائے ہوگے تو یہ فرائز ہی لیکن اس کو ہم ایڈ کریں گے ڈیفرنٹ آپ لوگ کہاں جاتے ہیں نانیوں دادیوں کے گھر کیا کرتے رہتے ہیں آپ لوگ ویکنڈ پہ یا گھر میں ہی جو بیزی مومز ہوتی ہیں ان کا تو گھر میں ہی ٹائم اچھا گزر جاتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ویکنڈ ہی ان کے پاس ہوتا ہے ویکنڈ والے دن اکثر لوگوں کی تو واشنگ مشین ڈی ہوتا ہے انہوں نے مشین لگانے ہی ہوتی ہے یونی فارمز وغیرہ کافی اور بھی کام نکل آتے ہیں کیا کریں مائیں بیچاری ہم بیزی رہتی ہیں اور ان کے پاس اپنے لئے تو ٹائم نہیں ہوتا چلیں خیر یہ ہماری فرائز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اوپر ہم نے چاٹ مسالہ ڈھیر سارا ڈال دیا ان کو سپائسی کرنے کے لئے پہلے تو ہم نے یہ سمپل ہی فرائز کھا لی پھر میں نے سوچا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر لیا جائے شوارمہ کی بریٹ لیں اس کو آپ دوے پہ یا پین پہ ہلکا سا آئل سے گریس کر کے تو اس کو براؤن کر لیں یہ نہیں کہ اس کو بہت زیادہ کر لینا ہے آنچ جو ہے نا آپ ہمیشہ جب بھی کسی چیز کو ہلکے ہاتھوں آپ نے کرنا ہو تو آنچ ہمیشہ آئیستہ رکھیں لو فلیم پہ آپ کی کوئی بھی چیز بہت اچھے طریقے سے بن جاتی ہے اور اس پلچا کی مدد سے یقین کریں کہ اتنا اچھا سارا سائڈنوں سے یہ ریکھیں براؤن ہو جاتا ہے اوپر مایونیز کو لگائیں مایونیز کا سپریٹ کر دیں بے شک چھٹا لگا دیں بے شک پلستر کر دیں مایونیز کو آپ جی تو یہ جی مایونیز کا میں نے پلستر کر دیا تھا اوپر اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اوپر میں نے فرائز کو سوٹ دیا تھا میں نے سوچا اور مایونیز کی ریسپی جو ہے میرے چینل پر آلریڈی موجود ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ اوپر اچھے طریقے سے اور جو ہم نے آلو چکن بنایا تھا اس میں سے ہم نے نکالا چکن اور اس کو چھٹا چھٹا سا بریشٹ کر کے اس کی جو تھی پیسیز وہ اس کے اندر رکھ دیئے آپ یقین کریں اتنا ٹیسٹی بن گیا اور ضروری نہیں آپ الگ سے چکن اس کے لئے بنائے ہمارے پاس تو آلو چکن تھا آلریڈی تو میں نے اسی میں سے نکالی جی چکن کی بوٹیاں اور اس کو چھے ب دے دی یہ والی اور ہمارا ڈیفرنٹ بن گیا ویسے تو بچے جو ہے وہ سالن میں چکن اتنا پسند نہیں کرتے اور اوپر میرے پاس یہ تھی جو نہیں بھلوں والی پاپڑیاں ان کو میں نے بریق سا ان کا چورہ پورا کر کے وہ پھینک دیا اوپر اور پھر مایونیز کا دوبارہ ایک جو ہے وہ لیئر اوپر دے دی پلستر سمجھ لیں دوبارہ سے ایک پلستر کر دیا اور موہ میں آ رہا ہے پانی دل کر رہا ہے کئی پک میں سے نکال کے یہ کھا لیا چاہے اس کو اچھے طریقے سے رول کریں رول کرنے کے بعد آپ اس پہ کوئی کیچپ بغیرہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو لگا لیں ادر وائز کیچپ کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹ پک اس کے اندر لگائیں اور اس کو پکڑ کے تو بائٹ کریں اور وا جی وا کریں اس سے پہلے میں نے آپ کو ویجیٹیپلز کا سمپلی شوارما بتایا تھا بغیر چکن کے تو میری بیٹی کو پسند آیا بہت زیادہ تو پھر میں نے ہاف اس کے لیے دوبارہ ایک کو چاہیے تھا کیچپ والا اور ایک کو چاہیے تھا کیچپ کے بغیر تو میں نے دونوں کے ہاف اف کر دی میں نے کہا لو جی تو اسی دو میں خوش ہوئی ہو اور یہ دیکھیں کیا یار یہ مزے کا ضرور ٹرائے اچھا جی یہ جی گول کپے اس کے بعد آگئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جب ممہ کے گھر آئے ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ ڈیفرینٹ آتا ہی رہتا ہے تو یہ پانی پوری اس کہیں اس کو گول کپے کہیں تو ابو لے آئے تھے ابو نے کہا چلے جی تھوڑا سا چسکا یہ بھی ہو جائے چائے کے بعد حالانکہ میرے موں میں ابھی چائے کا ٹیسٹ تھا لیکن میں نے کہا اتنی محبت سے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اب یہ کھانے ہی پڑیں گے تو یار کیا مزے کا اس کا کھٹا تھا ایک آپ لیں گول کپا اور گول کپے کو توڑ لیں مطلب ہا تھوڑا مار لیں یہ کیا اور اس کے اندر آپ ڈالیں دعی بھلے کی ایک چمچ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر دعی بھلوں کی ایک اور چمچ ڈالیں اپنا مزے دار سا گول کپا جو ہے وہ ریڈی کریں ٹھیک ہے چھوٹی سی پلیٹ میں یار کیا یمی اور مزے کا لگ رہا ہے یہ اس کے بعد جو گول کپوں کے ساتھ ہماری جو چٹنیاں ہوں گی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ میٹھی چٹنی اس کے اندر جا رہی ہے آلو چن اس کے پاس ختم ہو گئے تھے میں نے چھو سوچا چلو یار کوئی بات نہیں ہمیں ان چیزوں سے آلو چنوں کی کمی کو پورا کر لیں گے اور یہ دوسری چٹنی تھی کھٹی میٹھی سی اس کے اندر جائے گا جی کھٹا اور آپ کے بھی یقیناً موں میں پانی